اسلام علیکم ناظرین و ناظرین اس وقت میں موجود ہوں وادی بنا کھویرٹا کے کرجئی قلعے پر یہ وادی بنا کا سب سے اونچی جگہ ہے اس پر موجود قلعہ اس کی دیواریں اور آپ کو اس کی باقیات نظر آ رہی ہوں گی اکثر اوقات میں قلعے کی ویڈیو اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پاکز ازاد کشمیر کے تاریخی کلچر کو پریزنٹ کر رہی ہے اور ہمارے جو شاہی خاندانوں کی صورت علاق تھی یا وہ جس طرح اقدار پر قابض تھے یا جس طرح لوگوں کو کٹرول کرتے تھے وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور سارا تر جو وسائل تھے وہ ان قلعے پر ہی لگائے جاتے تھے لوگوں پہ اخراجات کم کی جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے باقی رہی قلعے کی آلت وہ آپ کے سامنے ہیں پیچھے جو آپ کو بندر نظر آ رہا ہے وہ میرے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ یہاں بندر موجود ہے یہاں سے تقریباً وادی بنا کھریٹا کی پورا ایریا نظر آتا ہے اور اس کی آبادی کا اندازہ آپ یہ جو پیچھے لوگوں کے گھر موجود ہیں اس سے لگا سکتے یہاں گاڑیوں کا اتنا رش اتنی بڑا بزار اور کھریٹا اس وقت تحصیل ہے یہاں سے آپ تھروچی قلعہ اور دوسری طرف رجوری کی سائیڈ پر جو قلعہ ہے وہ بھی آپس میں کنیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے یہ وادی بنا کے درمیان یہ جو نالا بان ہے جو بارڈر کے اس طرف سے آتا ہے وہ نظر آ رہا ہے وادی بنا ایک انتائی خوبصورت علاقہ ہے یہاں ہر سار بساکی ملا ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں اور پیورے کشمیر اور پاکستان اور کل بجوار سے لوگ آتے ہیں اور میرا حیال ہے کہ یہ کشمیر کا پہلا ملہ ہے جو ایک منظم طریقے سے بنایا جاتا ہے کل کرجائی میں باقی کلو کی طرح بھی طلاب موجود ہیں جو بارڈر سے بچا کچا پہنی اس میں جمع ہوتا ہے تو وہ بعد میں استعمال کرتے ہیں جتنے بھی کلے میں نے دیکھے ہیں یا آپ کو دکھائے ہیں اس میں سب سے زیادہ خستہ علی اس کلے کی ہیں اس کی میرے حیال میں بنیادی وجہ عبادی کا زیادہ قریب ہونا بھی ہے یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بارڈر کے اس طرف اس پارڈی کے پیچھے ایریا ہے یہاں کلے پر سخت پتھر موجود ہیں اور ہوا اتنی تیز چاہ رہی ہے کہ آپ بہخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہوا ہے بارڈر پر واضح دیکھی جا سکتی ہے یہ بارڈر پورا سال موجود رہتی ہے یہ بارڈر سے دوسری طرف آخر میں سب سے اہم بات ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو